تو یہ میں نے سمان مگوائی تھا ایک فیلنگ پروپ پی سی پی گن کی مگوائی تھی وہ بھی بنانی ہے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بہت جلد دے دوں گا اب بتاؤں آپ کو تفصیل سے کہ اس کے اندر جو لینز لگے ہوتے ہیں وہ کس طرح لگے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لگانا چاہیے اسلام علیکم پیارے دوستو شاہ جیئر گنز کی جانب سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں سید غلامباس شاہ آج جو ویڈیو ہے وہ ہے ٹیگل کی سکوپ کے بارے میں یہ ہے تین نو چالیس اے او آئی آر ڈبلیو اے ایچ کے یہ سکوپ ہے اس کا جو ہے مسئلہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو یہ ہیں لینز یہ ہل رہے ہیں اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا لینز جو ہے اس کو کھولنے کا طریقہ بھی ایک ویڈیو میں میری میں ہوگا وہ آپ اس کا لینک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا یا ویڈیو کے لاسٹ میں وہ میں دے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا اور مسئلہ ہے کہ ادھر وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ زیرو آؤٹ کرتی ہے اس کو میں نے ایک بار کھولا ہے اب آپ کے سامنے کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح کھولا جاتا ہے ایک تفصیل سے میں ویڈیو بناوں گا آپ سکیپ نہیں کریں گے تو آپ کو صحیح پتا چلے گا کہ اس کو کس طرح کھولا جاتا ہے اور آسان ترین طریقے بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح کھولیں اور کس طرح جوڑیں تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اور اس کو کھولتے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم کھولتے ہیں اس کو زیرو آؤٹ کرنے کا سب سے بڑا میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ سکوپ میں کیا آتا ہے سب سے پہلے اس کو کھول کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ میری سکوپ جو ہے ایک جگہ اس کو لگانے کے بعد پیلٹس کیوں نہیں لگ رہے سائٹس پہ تو صحیح لگ رہے تھے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں تین سکروز ایک یہ ہوتا ہے ایک یہ اور ایک یہ سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کو ٹائٹ ہونا چاہیے تو اس بھائی نے کھولا ہے اس سے دو گم ہو گئے تھے یہ دیکھیں ایک یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ میں اور لگا لوں گا اور اس کا بھی مسئلہ تھا تو یہ لگا رہے اس کے ساتھ میں اور دو لگا لوں گا اس کو کھولنے کا میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتاؤں آپ نے موبیل والوں سے جانا ہے موبیل والوں کے پاس ان سے ہیٹ گن سے نہ یہاں پہ تھوڑی بہت انہیں کہنا ہے کہ مجھے ہیٹ یہاں پہ دے دیں کیونکہ انہوں نے اس ریشل لگائی ہوئی تھی ہے تو وہ نہیں کھلتی ہے میں نے تو ایسے نہیں کیا میں نے اس کو خراد میں پکڑ لیا اس حصے کو اور اس کو پین پرینچ سے کھول لائے بعد میں میں اس کے اوپر کلر کر دوں گا یا جیسے میری مرضی کرے گی اوپر ٹیپ لگا دوں گا پتہ نہیں چلے گا یہ دیکھا ادھر سکریچ کوئی نہیں ہے اس کے سکریچ میں ختم کر دوں گا تو کھولتے ہیں اس سے یہ دیکھیں اس لینز کی لچک کو کام کرنے کا طریقہ یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ختم کی جائے یہ دیکھا ہے یہ ہیل رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے انہوں نے یہ والا چیز انہوں نے لوز کا چھوڑ دیا یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ لینز اگر آپ نکال لیں تو ان کو کس طریقے سے لگانا ہے پہلے کونسی جگہ کونسی سائٹ پر ہو آپ نے یہ بھی دھیان کرنا ہے کہ یہ جو کراس ہے یہ دیکھا ہے کراس بالکل اسی جگہ پہ ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اس کو کوئی چیز لگی تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ کراس شاید آپ کو نظر آسکے ادھر ہی ہوتا ہے کراس یہ نے ہاتھ بھی لگایا اسے کراس کو والیکم اسلام وہ بھائی آگا تھے اس لئے ویڈیو کو رکنا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ سامان لیا ہے ہمارا دو پار سال ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اور بھی اس طرح کریں ہم بھی کریں پھر مدد کمائے یہ دیکھیں تو یہ میں نے سامان مگوائے تھا ایک فیلنگ پروپ پی سی پی گن کی مگوائے تھی وہ بھی بنانی ہے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بہت جلد دے دوں گا اب بتاؤں آپ کو تفصیل سے کہ اس کے اندر جو لینز لگے ہوتے ہیں وہ کس طرح لگے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لگانا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے آئی یہ والا لینز اسے اچھی طرح میں صاف کر لوں ایک صاف کپڑے سے یہ دیکھیں پیارے دوستو اس کی دونوں جو سائیڈیں ہوتی ہیں اس لینز کی باہر کی طرف ابری ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو جس طرح لگا دیں ویو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں لگا دیتا ہوں جیسے یہ ہوتا ہے اسی طرح کیونکہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب سے پہلے وہ واشل لازمی رکھنی ہے پلاسٹیک والی آگیا کی اور اس کے بعد اس کو ایسے ڈال دیں یا ایسے ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کھراد میں پکڑا ہے اس لیے تھوڑا بہت تنگ کر رہا ہے یہ دیکھا یہ لگ گیا ہے ابھی مجھے اندر ہاتھ لگانے پڑے سے لگانے کے لئے تو اسے میں صحیح طریقے سے صاف کر لوں تاکہ بعد میں ویو میں کوئی مسئلہ نہ آئے یہ بالکل صاف ہو گیا اسے جس طرح بھی لگایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے میں نے لگا دیا ہے اب یہ جو ہے بہر والا لینز مسئلہ آتا ہے اس کا اس کی ایک سیڈ ہوتی ہے اندر کی طرف اور ایک سیڈ ہوتی ہے باہر کی طرف ٹھیک ہے اب آپ کو اس جگہ سے بھی پتا چلے گا کہ ہمیں کس طرح لگانا ہے اس کو ان دونوں لینز کے درمیان لگانا ہے یہ ہے ان کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کے لئے ایک پتی انہوں نے دیئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس لینز کے اوپر ایک کٹ بنا ہوا ہوتا ہے جو اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے یہ برابر سے باہر نہ تھوڑا سا ہلکا سا ٹول ہوا ہوتا ہے جو ادھر بیٹھ جاتا ہے اگر ہم اس طرح لگائیں تو یہ نہیں لگتا ہے اس طرح یہ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اور برابر بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھا ہے یہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے یہ نہیں بیٹھتا ہے یہ اوپر کھڑا رہتا ہے تو اسے ہمیں اس طرح لگانا ہے اور اچھی طرح صاف کر کے یہ لینز ہوتے ہیں سیرف اور سیرف کراس کو کلیئر کرنے کے لئے زوم این اوٹ کرنے کے لئے وہ ہوتے ہیں بھیم کے اندر جو لینز ہوتے ہیں وہ چھوٹے لینز کام کرتے ہیں زوم این اور زوم اوٹ کا یہ اس کے اندر لگا کے اب یہ جو ابریوئی سیڈ ہے وہ رکھنی ہے اس لینز کی طرف باہر کی طرف تو یہ میں پہلے لگا دیتا ہوں اس کی بھی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھا ہے یہ کٹ والی سیڈ اوپر کی طرف ہونی چاہیے یہ اپنے جگہ پر جا کے بیٹھ گئے اب اس کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اپنے جگہ پر جا کے بیٹھ گئے پھر بھی میں اس کی صفائی کر دوں اگر ہاتھ تو نہیں لگا میرا لیکن احتیاطا اس کے بعد لگانا ہے اس کو بہت ہی عالی دوربین ہے یہ تیگل کی لیکن کیا کریں کبھی نہ کبھی مسئلہ ہوئی جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ہیل رہا ہے اس کو زیادہ ٹائٹ کرنا پڑے گا یہ آگے ابھی دیکھا یہ ختم ہو گئے اس کی لچک یہ دیکھیں کوئی آواز نہیں آئے اور یہ صاف بھی بلکل لینڈز کو مجھے کرنا پڑے گا ابھی بھی کچرا ہے اس کے اندر اچھی طرح صاف کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ دیکھا ہے اب یہ بلکل صاف ہو گئے اس کے اندر کوئی کچرا نہیں آئے یہ دیکھا ہے کوئی کچرا نظر نہیں آئے گا آپ کو اور یہ دیکھیں اس کو اوپر سے کھولنا ہے اب اس کو مکمل اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں اسے کھولنے کے لئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کو مکمل بھان کر لیں یہ دیکھا ہے یہ اوپر وائٹ کلر کا یہ رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اسے نکالیں گے آپ تو یہ نکل آگا ہے میں ابھی یہ بھی نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھا ہے اس کو نکالنے کے لئے آپ اس کو باہر کی طرف اس تار کو نہ باہر کی طرف کریں گے دونوں طرف سے میرے پاس ٹول نہیں ہے کہ میں اسے دونوں طرف سے وہ جو پلاس کا نشان ہوتا ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنے کے وہ ٹوٹ نہ جائے یہ دیکھا ابھی نہیں نکل رہا ہے میں نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ رنگ کیسے نکلے گا یہ دیکھا ہے یہ رنگ نکل آیا ابھی اسے نکال دوں یہ دیکھیں اسے ایسے کھول کے نہ پھر نکالنا پڑتا ہے اب اسے میں کھولوں گا تو یہ یہ دیکھیں یہ آپ کو لائے یہ رنگ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح میں آپ کو دکھاؤں ابھی لگا کر اور اتار کر یہ دیکھیں یہ اس طرح لگا ہوتا ہے اسے کھولنے کے لئے دونوں طرف سے اس کو ایسے کسی چیز سے نہ دباؤ دے کر ایسے نکالنا پڑتا ہے اور یہ نکال آتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ہو گیا اب میں اس کو مکمل فٹ کرتا ہوں جلدی جلدی سے نکال آتا ہے اور بہت ہی آسانی بہت ہی آسانی بہت ہی آسان بہت ہی آسان یہ اپنے جگہ پر بیٹھ گیا ہے اب میں اسے کھولوں گا یہ دیکھیں نہیں کھول رہا ہے ابھی مجھے اسے دوبارہ کھول کر اسے رنگ کرنا پڑے گا اور بعد میں یہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں اسے فیٹ کرتے رہتا آپ کو دکھاتا ہوں تو پیارے دوستو یہ دیکھا ہے آپ نے یہ میں نے اس کو لگا دیا کلر کر کے اب اس کے بعد میں آپ کو ایدھر جو پتی جس کا میں بتاتا رہتا ہوں اکثر ویڈیوز میں کے سکوپ کی یہ پتی ہلی ہوئی ہوتی ہے میں اس کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ کہاں لگی ہو تھے اور وہ کس طرح کام کرتی ہے اب یہ والا لینز کی میں نے سیٹنگ کر لی تھی اس کے اندر یہ دیکھیں کوئی کچھرا وغیرہ نہیں ہے بلکل اچھی طریقے سے صفائی کی ہے اور یہ اس کے اوپر میں لگا دوں احتیاط کرنا ہے کہ یہ چوڑی خراب نہ لگے نہیں تو یہ چوڑی ایک دفعہ خراب لگنے سے ہی خراب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سلوہ رہنا یہ اچھی طرح ٹائٹ ہو گیا آپ ٹھیک ہے اب ایک اور چیز یہ دیکھیں یہ اسکوپ کا لوگو اور اوپر ہلکی سی کلر بھی ہو گیا اب اس کا ویو میں آپ کو دکھا دوں یہ تینوں ناٹو میں لگا دوں گا یہ اویلیبل ہو گئے مجھے مل گئے یہ دیکھیں ایک یہ پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں اس کا میں ویو آپ کو دکھا دوں مجھے 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 بلکل ہی کلر رہے ہو اس کا یہ تھوڑا بہت زوم ہوا ہوا ہے اس لیے نا صحیح نظر نہیں آ رہا کیونکہ قریب بیٹھا قریب والی دکان دکھا رہا ہوں اس لیے اب میں اس کے یہ تینوں سکرو لگاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ اس کے آگے والی پتی کہاں ہوتی اور وہ کیا کام کرتی ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح کھڑا کر دیں یہ دیکھا ہے پتی وہ میں جس کا ذکر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ یہ والی پتی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں اب یہ جو یہ پتل کی نظر آ رہی ہے یہ اصل میں ہارڈ پتی آئے اب یہ اڈجسٹر کو میں جب نیچے لاؤں گا تو یہ بھیم جو ہے یہ والا پورا حصہ گول وہ نیچے آئے گا یہ دیکھیں اور وہ پتی بیٹھتی جائے گی اس کے بعد یہ سائیڈ والا اس کو میں ٹائٹ کرتا جاؤں گا یہ دیکھا یہ دونوں اڈجسٹر نکلے ہیں وہ بیٹھ گئے پتی جب میں ان کو کھولوں گا تو اس پتی کی ٹینشن جو ہے وہ کبھی کام نہیں ہوتی ہے یہ کام کرتی ہے کہ یہ سیدھا رکھتی ہے بھیم کو جس جگہ ہم اڈجسٹ کریں ادھر سے ہلنے نہیں دیتی ہے اگر اس کی یہ پوزیشن ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے تو پھر ایک اڈجسٹر کام کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ادھر ان دونوں اڈجسٹر کے درمیان ادھر آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کام نہیں کرتی پھر اپنی جگہ جہاں اس کا دل کرے وہاں لگ رہا ہوتا ہے تو اس پتی کو ان دونوں کے درمیان ادھر ہونا چاہیے سنٹر میں سمجھا دیا ہے میں نے تو دوسرا دو ٹیسٹ ہے آج اور ایک ٹیلسکوپ کا ہے یہ بھی ٹھیک ہونے کے لئے آئی تھی یہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اب دونوں جو مریض سے وہ سیعجاب ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا ریزارٹ دیتے ہیں آپ کے سامنے ہم اس کے ساتھ پر اپنیوز کے پیلٹس استعمال کر رہے ہیں کون تھے بجن 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 میچ ٹھیک ہے 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 اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ